رہا یہ مسئلہ کہ اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کلچر تو بہت جگہوں پہ غلط رہنمائی کرتا ہے ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں تو بھائی اگر کلچر شریعت کے خلاف جا رہا ہے شریعت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ غلط ہے پھر کلچر کو فالو نہیں کر سکتے بعض دفعہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہوتا لیکن اس کلچر پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے مثال کے طور پر بارات کا کھانا اب بیٹی کی شادی پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے براہ راست نبی نے کہیں منع نہیں کیا کہ بیٹی کی شادی کرو تو کھانا نہ کھلاو لیکن کہیں ترغیب بھی نہیں دی ہے بلکہ ولیمہ کیا ہے تو جو لڑکے والے کرتے ہیں تو ہم بارات کو اس لیے نہیں منع کرتے کہ یہ بدت ہے بدت تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے اس لیے بھی منع نہیں کرتے کہ شریعت نے منع کیا شریعت اس بارے میں خاموش ہے ہم کہتے ہیں کہ ایسی رسم ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش تو شریعت کسی چیز کے بارے میں اگر خاموش ہو اور وہ آپ کا کلچر ہو آپ اس کو فالو کریں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اس کو فالو کرنے میں نتائج اگر برے نکل رہے ہیں تو پھر اس کو فالو نہ کریں کیونکہ بارات کے کھانے کی جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں برے ہیں بیٹی کی شادی مشکل ہو گئی ہے اور شریعت شادی کو کیا بناتی ہے آسان اس کو آسان رکھا ہے شریعت نے اس لئے ہم اس سے کیا کریں گے منع کریں گے